پاکستان میں اس بار بڑی عید بھی چھوٹی عید کی طرح پابندیوں کے ساتھ منائی گئی اور ان پابندیوں کے نتائج کچھ ہفتوں بعد بازے بھی ہو جائیں گے لیکن موجودہ آداد و شمار جہاں خوشائن قرار دیے جا رہے ہیں وہیں ان سے کچھ سوالات بھی جنم لیتے ہیں اس وقت چلتے ہیں لاہور میں موجود ہمارے نمائن دیز یاور رحمان کی جانب اور جا سے جانتے ہیں کہ جو ڈیٹا اس وقت ظاہر کیا گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے کیا وجوہات پیش کی جا رہی ہیں اس کے لیے سے دیکھیں اثر اگر ہم حکومتی عداد و شمار دیکھیں تو اس سے ایسے معلوم ہوتا جیسے پاکستان بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد روز بروز گھٹی جا رہی ہے جب میری سلسلے میں بات ہوئی وزیرزم کے محابنے خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے اس قدر اپنی اچھی حکمتیں عملی بنائی ہے جس میں وہ کوارڈینیشن کو بہتر قرار دے رہے تھے سمارٹ بلاکڈون کو ذکر کر رہے تھے اور ساتھی ساتھ وہ جو کرونا سیمپلنگ کی گئی تھی جس کو وہ کانٹریکٹ ٹیسنگ کہہ رہے تھے کہ اس وجہ سے تمام جو وجوہات بنی جس کے بعد پاکستان بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد روز بروز گھٹی جا رہی ہے لیکن جب ہم میری سلسلے میں بات ہوئی ہے یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے پرنسپل ڈاکٹر جاوید اکرم سے تو انہوں نے حکومتی موقف سے اتفاق نہیں کیا بلکہ تنقید کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے پاکستان بھر میں کرونا کے مریضوں کی جو ٹیسٹ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہی گھٹا دی ہے لہٰذا جب ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے تو مریضوں کی تعداد کیسے زیادہ ہوگی وہ بھی روز بروز گھٹی چلی جائے گی اس لیے بات انہوں نے ایک اور یہ بھی بتائی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا رہن سے مغربی ممالک سے بہت مختلف ہے کیونکہ پاکستان میں اس قدر سوشل ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی زیادہ تر جو لوگ ہیں مرد و حضرات مرد و خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزارتے ہیں اور جو مغربی ممالک کی بات کریں تو وہاں پر شوشل ایکٹیوٹیز زیادہ ہوتی ہے یہ بھی وجہ بنی ہے کہ جو مغربی ممالک ہے وہاں پر جو کرونا کے کیسز زیادہ ریپورٹ ہوئے اور پاکستان میں کم ریپورٹ ہوئے لیکن اسی سلسلیم جب حکومتی دعویے کو لے کے میں نے آگا خان یونیورسٹی کے ڈاکٹر سے بیاد کی ان کا بھی نام ڈاکٹر فیصل ہے تو وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کیسز کی تعداد کم ضرور ہوئی ہے کسی حد تک ہم سمارٹ لاؤکڈاؤن یا کانٹریکٹ ٹریسنگ کو اس کی کامیابی کی وجہ قرار دے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کی بہتر قیمت عملی کی وجہ سے کم ہوئی ہے انہوں نے بھی اس بات پر تنقید کی کیونکہ حکومت ایک ٹیسٹ گھٹا دی ہے تو پاکستان بھر میں جو ریشو ہے مریض سامنے آنے کی وہ بھی گھٹ گئی ہے زیادہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ پنجاب اور اس میں اس وقت جو ہے سمارٹ لاؤکڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے لیکن اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں یہ لاؤکڈاؤن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس فرق کی ریزنز کیا ہے کیا ابھی تک لوجک سامنے آ رہی ہے دیکھیں ارسد ویسے تو پاکستان بھر میں کرونا وائرس سے متعلق جو حکمت عملی ہے وہ انسی او سی یعنی کہ نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن کنٹرول کی زیرے صدار کتنے بھی لاز ہوتے ہیں اس میں بنائی جاتی ہے اور اس انسی او سی کی صدارت وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور اسد عمر کرتے ہیں لیکن حکومت وفاقی حکومت نے کسی حد تک صوبائی حکومتوں کو بھی اختیار دی ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جو کہ آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا صوبہ ہے انہوں نے لاکڈاؤن مکررہ وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا ہے حکومت کا یہ موقع ہے کہ لوگوں نے بہت اچھا اپنا بتاؤ رکھا ایڈ کے موقع پر لہذا وہ لاکڈاؤن کو ختم کر رہے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان سنجھے کی بلوچستان صوبے نے جو اپنا لاکڈاؤن ہے وہ بڑھا دیا سترہ اگز تک لے گئے ہیں حکومت کے موقع سے یوں بھی تفاق نہیں کیا جا سکتے کہ جوزشتہ ایڈ الفطر پر جب ایک دم سے کرونا وائرس کے مریض جب پاکستان بھر میں بڑھے تھے تو ابھی تو وہ وقت ہی نہیں آئی یعنی کہ ابھی تو ایڈالعزہ گزرے مہد ابھی دوسرا دن آج ہے دو دن گزرے ہیں لیکن ایک دم سے حکومت نے کیسے ہی فیصلہ کر لیا کہ لاکڈاؤن کو ختم کرتے جائے کیونکہ جو ایڈالعزہ کا جو اثر ہے وہ تو دس دنوں کے بعد آئے گا جیسے ایڈالفطر کے بھی دس دنوں کے بعد پاکستان بھر میں ایک دم سے کیسز بڑھے تھے تو ایک تو یہ انہوں نے تنقید کی حکومتی جو موقع تھا اس کے پر دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو اس کا جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ مریض ایک دم سے بڑھے تھے تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ ایڈالعزہ پر بھی تھوڑا سا حکومت دھیمے مزاج میں چلتی اور ایک دم سے ایک ختم نہ کرتی تاکہ جو پاکستان بھر میں جو کرونا مریضوں کی تعداد ہے اور خاص طور پر جو تمام صوبے جو ایک پیچ پر چل رہے تھے ایک پیچ پر چل رہے تھے وہ سب کے ساتھ ابھی بھی کرونا وارس سے متعلق جو ہے وہ متفق رہتے ہیں اور سب بھی کٹھے رہتے ہیں